موسیقی ریلہ پوجہ کے بعد اب ہم اگلے رسم کی اور بڑھتے ہیں چونکہ یہ جو رسم ہے چاہے کاشنگادی ہو چاہے ریلہ پوجہ ہو یہ ہوا کس دن؟ قوار اماوسیہ کے دن اب قوار اماوسیہ کے بعد قوار کا سکلپ لکچہ لگ جائے گا اور سکلپ لکچہ کا پہلا دینا جائے گا پراثمہ مطلب اس دن سے یا قوار اماوسیہ کے بعد کے دن سے چالو ہو جائے گا کیا آپ کا نوراتری ٹھیک ہے اور نوراتری کی جو شروعات ہوتی ہے وہ قوار کے سکلپ لکچہ کے پراثمہ سے کلس ستھاپنا سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو قوار کا سکلپ لکچہ کا پہلا دن قوار سکلپ لکچہ پراثمہ کہا لاتا ہے یا اسی کو آسوین سکلپ رتیپدہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پراثمہ یا پرتیپدہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا آپسن میں آپ کو قوار سکلپ رتما دیا ہو یا پھر آسوین سکلپ رتیپدہ دیا ہو تو قوار کے سکلپ لکچہ کے پراثمہ کو یا آسوین سکلپ رتیپدہ کو نوراتری پرارمب ہو جاتا ہے اور دنتیشوری دیوی ماؤلی دیوی کنکالین دیویوں کے مندر میں جو ہے وہ آپ کا کلس اس تھاپنا کی جاتی ہے اور دن بھر ہنمان بھگلا مکھی آدھا آدھی کے جو ہے آپ کے پاتھ جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں مندروں میں تو یہاں پہ بس آپ یاد رکھیے گا کی آسوین سکلپ رتیپدہ ٹھیک ہے یا سرل سبدوں میں کہیں تو قوار سکلپ رتما قوار کا سکلپکچ کا پہلا دن سے نوراتری پرارمب ہو جاتا ہے یہاں سے نوراتری جو ہے وہ آپ کا پرارمب ہو جاتا ہے جس میں دنتیشوری دیوی ماؤلی دیوی کنکالین دیوی के مندروں میں کلس اس تھاپنا کی جاتی ہے نوراتری کی شروعات آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا कی کلس اس تھاپنا سے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے پرمک دیویوں کے مندروں میں جو ہے وہ آپ کا کلس دیا جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں تو پراثمہ کی شروعات جو ہے وہ کلس اس تھاپنا کے دن سے ہوئے اور پراثمہ کو ہی قوار سکلپرتیپدہ آسون سکلپرتیپدہ کو ہی کلس اس تھاپنا کے ساتھ ساتھ جوگی بیٹھائی کی رسم بھی ایوجیت ہوتی ہے پراثمہ کے دن ہی کونسی رسم ایوجیت ہوتی ہے جوگی بیٹھائی اب جوگی بیٹھائی ہے کیا اس کو آپ سمجھئے ٹھیک ہے پورو سمئے میں کیا تھا بستردہ سہرہ نرون روپ سے جو ہے وہ آپ کا سمپن نہ ہو بینہ بادھا کے سمپن نہ ہو اس کے لیے حلبہ جن جاتی کا ایک بیقتی کس جن جاتی کا بیقتی حلبہ جن جاتی کا ایک بیقتی نو دنوں تک بینہ انجل گرہن کیے سادھنا میں بیٹھا رہا ٹیک ہے اسی رسم کو اسی پرمپرا کو آج بھی جو ہے وہ نبھایا جاتا ہے کوار سکل پرتھما سے لے کر کے نو می تک ٹیک ہے یہ حلبہ جن جاتی کا بیقتی نو دنوں تک یوگ سادھنا میں لین رہتا ہے اس دوران کیول وہ آپ کا دودھ اور فل جو ہے گرہن کرتا رہتا دکھدہ ہار ایوم فلا ہار پہ نربھر جو ہے وہ آپ کا رہتا ہے ابھی جو جو جوگی بیٹھائی کی رسم ہے یہ کہاں ایوجت ہوتی ہے اور کس پرکار جو ہے ایوجت ہوتی ہے تو میں نے آپ کو ایک پرمک بھون بتایا ہوا ہے جگدلپور کا سرحہ سار بھون اس سرحہ سار بھون میں ایک بیقتی کے بیٹھنے لائک جو ہے وہ آپ کا گڑھا کھوڑا جاتا ہے جس میں ایک بیقتی جو ہے وہ آپ کا بیٹھ سکے یہ جو بیقتی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ حلبہ جن جاتی کا بیقتی ہے ٹھیک ہے اور حلبہ جن جاتی کا یہ جو آپ کا بیقتی ہوتا ہے یہ مکھے روپ سے دو گاؤں سے ہی لیے جاتے ہیں ایک گاؤں ہے آپ کا آما بال گاؤں اور آپ کا پلاری گاؤں تو آما بال اور پلاری گاؤں کے نشچت گھروں کے بیقتی کو جوگی کے روپ میں چونہ جاتا ہے اور اس پرکار سرحہ سار بھون میں ایک گڑھا کھوڑ کر کے اس جوگی کو بٹھایا جاتا ہے اس کے اوپر آپ کا لکڑی کے جو پاٹے ہوتے ہیں وہ آپ کا ٹھونک دیے جاتے ہیں اور لگاتار پرتما سے لے کر کے نومی تک ٹھیک ہے نو دنوں تک یہ یوگ سادھنا میں بیٹھا رہتا ہے ٹھیک ہے تو پرمک تتھیوں کو میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہم اگلے رسم کی اور بڑھیں گے پھر یہ نومی دن جب آپ کا اٹھتا ہے تو وہ رسم جو ہے آپ کا جوگی اٹھائی کہی جاتی ہے جوگی بٹھائی کی رسم کب ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے نواراتری کے پراثم دن ارثات کیا بول سکتے ہم اس کو قوار شکل پراثم ٹھیک ہے نواراتری کے پراثم دن ہی ہلبا جن جاتی کا ایک بیقتی سرہ سار بھون میں بنائیں گڑھے میں نو دنوں تک یوگ سادھنا میں بیٹھتا ہے ہامابال یا پلاری گاؤں کے ہلبا بیقتی کو ہی جس میں چونہ جاتا ہے تو نو دنوں تک یوگ سادھنا میں بیٹھتا ہے اس دوران وہ کیول پھلا ہار ایوم دگدہ ہار پر نربھر رہتا ہے ارثات فل اور دودھ شیون کرتا ہے کہانی میں نے بتا دیا کہ دسہارہ یوگی یوگ سادھنا میں بیٹھا ہوا تب سے یہ پرمپرہ جو یاد رکھیں گے جوگی بیٹھائی کے لئے جو کوسٹن بن سکتا ہے تیتھی یاد رکھیں گے نوراتری کے پہلے دن اور اٹھے کا 9 دن حلبا جن جاتی اس کو آپ یاد رکھیں گے جوگی بیٹھائی کے بعد یہ پرتما کی رسم ہو گئی اب ہم پہنچتے ہیں آپ کا ڈوٹیا کی رسم کے اوپر تو نوراتری کے دوسرے دن سے یا کوار سکل ڈوٹیا سے جو ہے وہ رت پرکرما جو ہے چالو ہو جاتی ہے لیکن یہ رت چھوٹا رت ہے ارثات چار پہیوں والا رت ہے کلاس کے شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار پہیوں والا پھول رت ہوتا ہے اور آٹھ پہیوں والا کیا ہوتا ہے ویسال رت ہوتا ہے یہ دونوں رت دسہرے میں جو ہے آپ کا چلائے جاتے ہیں تو شروعات چار پہیوں والے پھول رت سے ہوتی ہے آپ کا نوراتری کے دوسرے دن سے یا کوار شکل ڈوٹیا سے لے کر کے سبتمی تک کب سے کب تک یاد رکھیں گے نوراتری کے دوسرے دن سے ساتھ میں دن تک یا دوسرے سبدوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کوار شکل ڈوٹیا سے لے کر کے سبتمی تک لگا تار چھے دن چار پہیوں والا پھول رت جو ہے وہ جگدل پر راج محل سے سرحہ سار بھون میں نے بتایا تھا کہاں سے کہاں پرکرمہ ہوتی ہے جگدل پر راج محل سے لے کر کے سرحہ سار بھون کے بیچ میں اس پھول رت کی کیا کرائی جاتی ہے پرکرمہ کرائی جاتی ہے پہلے اس رت میں سویم راجہ جو ہیں وہ ویراجمان ہوتے تھے لیکن اب اس رت میں कیول دانتے سوری دیوی کا جو چھترک ہوتا ہے دیوی کے اوپر میں چھترک ہوتا ہے اسی کو ویراجمان کیا جاتا ہے پہلے سمے میں راجہ اس میں ویراجمان ہوتے تھے اور پھولوں سے بنی ہو تھی اس رت کی جو سججہ کی جاتی تھی اسی لیے اس رت کو کہا جاتا ہے پرچی دن یہ آپ کا راج محل سے لے کر کے سرحہ سار بھون پھر سرحہ سار بھون سے لے کر کے راج محل کی پرکرمہ کرتا ہے اور اس کو الگ الگ گاؤں کے آدیواسی آ کر کے کھچتے ہیں اس رت کی جو رسیاں ہوتی ہیں اس کو یاد رکھے گا کہ اس رت کی رسیوں کا نرمان ایک ویسے پرکار کے پیڑ کے چھال سے کیا جاتا ہے اس پیڑ کو سیاری پیڑ کہتے ہیں تو سیاری ری بھی کہا جاتا ہے ڈی بھی کہتے ہیں تو سیاری ویرکھ کی چھال سے یا سیاری ویرکھ کی چھال سے اس رت کی رسی کا آپ کا نرمان گی جاتا ہے جس کو الگ الگ گاؤں کے آدیواسی کھیچتے ہیں اور اس رت کو سسسطر سلامی بھی دی جاتی ہے پرساسن کے دوارہ حرثات پولیس کے دوارہ بندوقوں سے اس کو سلامی بھی آپ کا دی جاتی ہے اور پرتی دن یہ جگدلپور راج محل سے سرحہ سار اور سرحہ سار بھون سے سام کو جگدلپور راج محل آتے ہوئے جگدلپور راج محل کا جو آپ کا سیہ دوار ہے راج محل میں ایک پرمک جو دوار ہے جگدلپور کا وہ کیا کہلاتا ہے سیہ دوار اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے پوجاری جو ہے وہ چھترک کو نکال کر کے پھر سے مندر میں رکھ دیتا ہے پھر دوسرے دن یہی آپ کا جو پرکریہ ہے وہ چالو ہو جاتی ہے تو یہ پرکریہ دوتیا سے لے کر کے سبتمی تک لگاتار چھے دنوں تک چلتی ہے اور اسی رسم کو پھول رت چالن یا پھر اسی رسم کو پھول رت پرکرمہ بھی کہا جاتا ہے راج محل سے لے کر کے سرحہ ساربھون تک کی جو پرکرمہ ہوتی ہے اسی کہا جاتا ہے تو کیا یاد رکھیں گے اس میں یاد رکھے گا کہا آپ کواں شکل دویتیا سے سبتمی ہے نا یا پھر آسلین شکل دویتیا سے لے کر کے سبتمی تک لگاتار چھے دنوں تک چار پہیوں والے پھول رتھ کو ایک نسچت مارگ پر کھیچا جاتا ہے وہ نسچت مارگ کیا ہے میں نے بتا دیا آپ کو راج محل سے سیرہا سار بھون کے بیچ اس رتھ میں دن تیسوری دیوی کا چھترک ویراجمان ہوتا ہے اس رتھ میں دن تیسوری دیوی کا چھترک ویراجمان ہوتا ہے کچھ ایکسٹرا فیکٹ جو میں نے بتائے اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے کی جو رتھ پرکرمہ ہوتی ہے وہ جگدلپور راج محل سے لے کر کے سیرہا سار بھون کی بیچ میں ہوتی ہے پرتی راتری کو یہ راج محل کسی ہندوار کے پاس آگر کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے چھترک کو پوجاری نکال کر کے پھر مندر میں رکھتا ہے دوسرے دن یہی پرکریا جو ہے چالو ہوتی ہے روز اس کو الگ الگ گاؤں کے آدی واسیہ کر کے کھچتے ہیں بین بچ کی گونج ہمیشہ اس میں رہتی ہے اور جو رتھ کی رسی ہوتی ہے اس کو بھی آپ ڈاؤن کر لیجیے گا یہ سیاری ورکش یا سیاری ورکش کے چھال سے جو ہے اس کا نرمان کیا جاتا ہے تو دوسرے دن سے لے کر کے سات دن تک کا یہی رسم ہو گیا اب ہم سیدھے پہنچ جاتے ہیں آٹھویں دن تک آٹھویں دن کہنے کا مطلب کواہر سکل پکچھ اسٹمی اور کواہر سکل پکچھ اسٹمی کو درگا اسٹمی بھی کہا جاتا ہے اس درگا اسٹمی کے دن یا کواہر سکل پکچھ اسٹمی کے دن جو رسم ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے نیسا جاترہ تو شروعات میں جگدلپور کے جو میں نے ویبین اسثان بتائے تھے اس میں ہم نے راج محل دیکھ لیا راج محل کے بھی تر دنتے سوری مندر دیکھ لیا سرہہ سار بھون کی بھومی کا دیکھ لیا کچھن گوڑی دیکھ لیا گول بجار پریسر میں رہلا پوجہ دیکھ لیا اب آپ کو ایک جگہ یاد رکھنا ہے جگدلپور کا اتواری بجار پریشر اس اتواری بجار پریسر میں کواہر سکل پکچھ اسٹمی کے دن یا درگا اسٹمی کے دن جو ہے آپ کا نیسا جاترہ کا جو رسم ہے وہ آپ کا ایوجت ہوتا ہے اس رسم میں جو ہے آپ کا راج پریوار کے جو ترادھکاری ہوتے ہیں یا راج پریوار کے جو لوگ ہیں وہ بھی سامل ہوتے ہیں اور بکروں کی جو ہے وہ آپ کا بلی دی جاتی ہے دوسرے دن اس بکروں کو پرسات کے رکھ میں ویتریت کے جاتا ہے اور گاؤں کے پرتشتھت لوگوں کے گھر اس پرسات کو پہنچایا بھی جاتا ہے تو یہ رسم یاد رکھے گا نیسا جاترہ رسم کس دن ہوتا ہے درگا اسٹمی کے دن یا کواہر سکل پکچھ اسٹمی کے دن جگدلپور کے اتواری بجار پریسر میں اس رسم کو نبھایا جاتا ہے تو یاد رکھیں گے کواہر سکل اسٹمی یا اسی کو کیا کہا جائے گا درگا اسٹمی کواہر سکل اسٹمی یا آپ کا درگا اسٹمی کے دن جگدلپور کہ اتواری باجار پریسر میں اتواری باجار پریسر میں راتری کو نیسا جاترہ رسم نبھایا جاتا ہے یا نیسا جاترہ رسم کیا جاتا ہے جس میں راج پریوار کے لوگ بھی سامل ہوتے ہیں اس نیسا جاترہ رسم میں راج پریوار کے لوگ بھی سامل ہوتے ہیں بکروں کی بلی دی جاتی ہے پرسات کے روک میں ان کو وطرت کر جاتا ہے پرتسٹھت لوگوں کے گھر بھی جو ہے اس کو پہنچایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی اسٹمی کی جو ہے آپ کا پرمک رسم اسٹمی کے بعد اب ہم جاتے ہیں درگا نومی کے دن ارثات کمار سکل نومی کے دن اب پوائنٹ دیکھ کر کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پرتسٹھت کے دن جو جوگی بیٹھا تھا اس کو اٹھایا جاتا ہے نومی کے دن تو جس دن بٹھایا گیا پرتسٹھت کے دن وہ رسم کہلائی جوگی بٹھائی اور جس دن اس کو اٹھایا جائے گا وہ رسم کہلاتا ہے جوگی اٹھائی تو جوگی اٹھائی کی جو رسم ہے وہ نوراتری کے انتیم دن بول سکتے ہیں یا پھر آپ بول سکتے ہیں کہ کمار سکل نومی کو کیا جاتا ہے سرحہ سار بھون میں اس گڑھے میں بیٹھے جوگی کو سب دھا پوروک سممان پوروک جو ہے آپ کا اٹھایا جاتا ہے اس کو پورسکرٹ کیا جاتا ہے سممانیت جو ہے آپ کا کیا جاتا ہے تو جوگی بٹھائی پرتما کو اور جوگی اٹھائی کب ہوگا آپ کا نومی کو اس میں آپ یاد رکھ لیں گے کمار سکل نومی کو جوگی اٹھائی رسم کیا جاتا ہے جس میں نو دنوں تک یوگ سادھنا میں بیٹھے ہلوہ جوگی کو کس جن جاتی کر رہتا ہے ہلوہ جن جاتی کر رہتا ہے کو اٹھایا جاتا ہے ایو اس کو پورسکار دے کر سممانیت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا نومی کا ایک پرموک کارکرم اب دیکھئے نومی کی راتری کو جوگی اٹھائی کا کارکرم ہوا رسم ہوا اور اسی نومی کی راتری کو ماؤلی پرگھاؤ ہوتا ہے ماؤلی پرگھاؤ کب ہوتا ہے نومی کو نومی کی راتری کو نومی کو ہی جوگی کو اٹھائیں نومی دنوں کے بعد اور نومی کی راتری کو ہی ماؤلی پرگھاؤ ہوتا ہے جو کی اگلی پرموک رسم ہے اب دیکھئے یہ ماؤلی پرگھاؤ ہے کیا ٹھیک ماؤلی پرگھاؤ کا مطلب کیا ہے ماؤلی دیوی کا نام ہے ماؤلی دیوی اور پرگھاؤ یا پرگھنی دیوی کی بہن کی روپ میں جانی جاتی ہے 32 بہنوں میں سے ایک ماؤلی دیوی کو بھی جو ہے آپ کا مانا جاتا ہے اور یہ ماؤلی دیوی کی ڈولی کو جو کی دنتے سوری کی بڑی بہن جو ہے کہ جاتی ہیں ان کو دنتے وارا سے جگدل پور لائے جاتا ہے ان کی ڈولی کو کہ سے جگدل پور لاتے ہیں دنتے وارا سے جگدل پور لائے جاتا ہے تو اس ماؤلی ماتا کی مورتی کا نرمار جو ہے وہ نئے کپڑے میں چندن کا لیپ لگا کر کے ماؤ کی مورتی بنائی جاتی ہے ان کو پھولوں سے آپ کا سجائے جاتا ہے اس چطر میں آپ ان کی ڈولی جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار ماؤلی ماتا نیمنترن پا کر دسہارہ پر ہمیں سممیلت ہونے کے لئے دنتے وارا سے کہا آتی ہیں جگدل پور جو ہیں وہ آپ کی آتی ہیں اس ڈولی کو لاتے سمیں اندرت گان بین باجے رہتے ہیں ساتھ جو مڑیا آدی باسی رہتے ہیں یو وک اور یو تیاں رہتی ہیں وہ گور اندرت بھی کرتی ہیں اس کا ویڈیو آپ ہمارے application کے playlist میں جا کر کے live ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو تو آپ یاد رکھیں گے قوار سکل نومی جس کو درگا نومی بھی کہا جاتا ہے کو راتری میں ماولی پرگھاو کی رسم کی جاتی ہے ٹھیک ہے ماولی پرگھاو کا ارث ہے ماولی ماتا کی ڈولی کا سردھا پوروک سواغت کرنا ماولی ماتا کی ڈولی سردھا پوروک سواغت کرنا ساتھ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ماولی ماتا ڈنتیشوری کی بڑی بہن کے روپ میں جانی جاتی ہے جو بستر دسوارہ میں سامیل ہونے لیے کہاں سے آتی ہیں دنتی وڑا سے جگدل پور آتی ہے تو یہ ہو گئی نومی کے رسم اب ہم بستر دسوارہ کے مین جو آپ کا رسم ہے جہاں پہ آپ کا ویسال رت کا چالن کیا جائے گا اس کے اوپر آگے بڑھتے ہیں جو کہ نومی کے بعد چالو ہوتا ہے دو دن رت چلتا ہے دسمی اور ایک آدسی کے دن اور ان رسموں کو بھیدری رہنی اور دیش سے یہاں پہ سیلانی اس دسہرے کے ویسال رت کی آیو جن کو دیکھنے کے لئے یہاں پہ آتے ہیں تو اس کو سمجھئے گا کہ کوار سکل دسمی کے دن جس دن ویجیہ دسمی ہوتا ہے جس دن پورا دیش رانور دہن کر رہا ہوتا ہے اس دن جگدلپور کی سڑکوں پڑ آٹ پہیوں والا ویسال رت جو ہے وہ آپ کا پرکرمہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس رت کو راج محل سے کھینچا جاتا ہے سیرہ سار بھون کی اور سیرہ سار بھون سے پھر لائے جاتا ہے راج محل کے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور دو بار یہ پرکریا جو ہے وہ نبھائی جاتی ہے تو چونکہ یہ پورا رت جو ہوتا ہے یہ وشال رت ہوتا ہے اور اتنا وشال ہوتا ہے کہ اس کو کھیچتنے سمیج آپ بجلی کے تاروں سے ٹکرانی جو آپ کی آسنکہ رہتی ہے جس کے کارن پورے جگدلپور کی گلیوں کی سڑکوں کی جو بتیاں ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں آدیواسی پہنچتے ہیں اور اس کے رت کے رسیوں کو کھیچتے ہیں سامنے میں جو مڑیا آدیواسی ہوتے ہیں وہ گور نرط کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے چھتروں سے جو آپ کے لوگ وادی انتروں کو لے کر آدیواسی آتے ہیں وہ اپنے وادی انتروں کو بجاتے ہوئے چلتے ہیں اس سمیں آتیز باجی بھی کیا جاتا ہے پہلے اس رت میں راجہ سویم بیٹھتے تھے لیکن اب وہ دنت تیسوری دیوی کا چھترک جو ہے اس میں وی راجمان ہوتا ہے اور یہ رت جو ہے آپ کا جگدل پور سہر کے بھیتر پرکرمہ کرتا ہے راج محل سے لے کر کہ آپ سرحہ سار بھون تک بھیتر پرکرمہ کرنے کے کارن اس رسم کو کیا کہا جاتا ہے بھیتری رینی کہا جاتا ہے تو اس کے ویسے میں آپ یاد رکھیں گے سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں گے کہ کوار سکل دسمی جس کو کیا کہا جاتا ہے ویجیہ دسمی بھی کہا جاتا ہے کو آٹ پہیوں والا وسال رت آٹ پہیوں والا وسال رت راج محل سی سرح سار بھون کی پرکرم کرتا ہے جسے بھیتر رینی کہا جاتا ہے اس رسم کو کیا کہا جاتا ہے بھیتر رینی جو ہے آپ کا کہا جاتا ہے باقی بستار باہر کمڑا کوت ٹھیک ہے تو مڑیا آدیواسی پرثا کے انروپ اس رت کو چورا کر کہا لے جاتے ہیں وہ چلے کمڑا کوت ٹھیک ہے تو دسمی کی راتری کو ہی یہ کہا چلا گیا آپ کا کمڑا کوت تو چونکہ یہ باہر گیا جگدل پور سے باہر گیا تو اب جو رسم ہے وہ لوگ پورے دلبل کے ساتھ کہا پہنچتے ہیں اس کمڑا کوٹ گاؤں پہنچتے ہیں اور اس کمڑا کوٹ گاؤں میں ان آدیواسیوں کو مناتے ہیں پہلے راجہ ان کو منائے کیسے منائے تو راجہ نے آپ کا مڑیا آدیواسیوں کے ساتھ بھوج گرہن کیا ساتھ میں کھانا کھایا تو جاتا ہے واپس جگدل پور راج محل آیا جاتا ہے تو چونکہ یہ رت باہر کی اور چلا اسی لیے یہ جو آپ کا رسم ہے پورا باہری رہنی کے نام سے جانا جاتا ہے تو بھتری رہنی کے بعد اگلا ہم جو رسم ہے وہ دیکھتے ہیں کیا آپ کا باہری رہنی اور اس رت کو کمڑا کوچ سے جگدل پور آتے آتے ایک آدسی کے دن پھر سے جو ہے وہ آپ کا سام جو ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا یہاں پہ بستار سے لگ دیتا ہوں کی ویجیہ دسمی کی راتری جب آٹ پہیوں والا رت پرکرمہ کر آٹ پہیوں والا ویسال رت پرکرمہ کر راج محل پہنچتا ہے تو پرمپران سار موڑیا آدیواسی پرمپران سار موڑیا آدیواسی رت کو چورا کر جگدل پر سے دو کلومیٹر دور کمڑا کوٹ گاؤں لے جاتے ہیں اسی رسم کو باہر رہنی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک آدسی کو کیا ہوتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اس میں یاد رکھئے گا کی دوسرے دن ارثات ایک آدسی کے دن راج پریوار کے لوگ کمڑا کوٹ جا کر اپنے کل دیوی کو نیا آدسی چڑھاتے ہیں تتھا خود ایو جنتا پرساد گرہن کرتی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتا کہ دن بھوج کا اوزن ہوتا ہے وہاں پہ اور نواخ کے روپ میں بستر میں جو ہے آپ کا منائی جاتا ہے ٹھیک ہے ایو رت کو واپس ایک عدسی کے دن رت کو واپس کہا لائی جاتا ہے جگدل پور لائی جاتا ہے اور پھر سے یہ بہاری رہنی کی جو رسم ہے وہ نبھاتے نبھاتے یا پھر یہ جگدل پور آتے آتے کیا ہو جاتا ہے آپ کا سام ہو جاتا ہے تو میں دسمی اور ایک کچھن دیوی کو پونہ پوجہ ارچنا کے دوارہ سممانیت کہتا ہے کہ دیوی آپ کی چتر چھائی میں دسہرہ پر نروی روپ سے سمپن نہ ہوا اور یہ رسم کیا کہ لاتا ہے کچھن جات رہ سروا میں بھی کچھن گوڑی جو ہے آپ کچھن گادی رسم جت کی دسہرہ پر آپ کا منانی کی سوکرطی مانگ گئی تھی اور انتیم میں پھر سے آپ کا سممانیت کیا جاتا ہے دوارہ دسہرہ رکھے گا پھر آگے بڑھیں گے کمار شکل دوارہ دشی کو دسہرہ کے نروی روپ سی سمپن ہونے کی پرسن نتا میں کچھن گوڑی میں کچھن دیوی کو کچھن گوڑی میں کچھن دیوی کو پنہ سممان کیا جاتا ہے پنہ سممان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی رسم کو کیا کہتے ہیں کچھن جاترہ کہتے ہیں ہوتا جس راج پریوار پرساس جنت جو ہے وہ آپ سب سامل ہوتے ہیں اور راجہ اور پرجہ کے مدھ ویچاروں کا آدان پردان ہوتا ہے پورو کے سمیں راجہ پرجہ کی سمسیا سنتے تھے اس کا نیراکرن کرتے تھے تو آج بھی یہ رسم نبھائی جاتی ہے پرساس سامل رہتا ہے اور سب ہی کو دس سمپن ہونے دھنیو جو گیا پیت کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں گے کی کوار سکل دوا دسی کو ہی سرح سار بھون میں مریہ دربار کا آیو جن ہوتا ہے جس میں راجہ اور اب تو پرساس ہو گیا پھر بھی جو کاکتی اونس کی اتر آدھکاری ہیں ان کو بستر کی جنت سردھا پور وغ راجہ ہی مانتی ہے جس میں راجہ اور پرجہ کے مد ویچاروں کا آدان پردان ہوتا ہے ایوان بسترد سہرہ سمپن ہونے کے لیے سبھی کو دھنیواد گیاپیت کیا جاتا ہے اب ہم پہنچ دو دسی کے بعد انتیم تی کو جو کی ہے آپ کا تری دسی اور اس تری دسی کے دن اوہاڑی پر کے روپ میں من جاتا ہے یا اس رسم کو اوہاڑی کہتے ہیں یہ سب سے انتیم ہے انتیم میں سب دی 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 تاوہاں کی جاتی ہے اور بستر دسہرہ کے انتیم چرن میں کواہر سکل تری دسی کے دن گنگا موڑا اس تھی گنگا موڑا اس تھی جو آپ کا موڑی سی ہے اس گنگا موڑا اس تھی موڑی سی میں موڑی ماتا کی ویدائی کی جاتی ہے اور اس رسم کو گنگا موڑا جاترہ یا پھر اوہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے گنگا موڑا اس تھی موڑی سی موڑی 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 جاتی ہے تری دسی کے دن سب سے انتیم میں ہم ان کی ویدائی کرتے ہیں جن کے لیے جن چھتر چھائی میں یہ پورا پورا جو ہے آپ کا بستر دس سمپن ہوا ما دانتی سوری کی ویدائی بھی اسی دن کی جاتی ہے جی آ ڈی را سے موڑی کی جاتی ہے جی آ ڈی را سے موڑی سوری کی جاتی ہے جن کی چھتر چھائی میں یہ پورا بستر محصو دس آر محصو سمپن نہ ہوا ٹھیک ہے تو ان کی ویدائی کا جو آپ کا انتیم ویدائی ہوتی ہے وہ کیا کہ لاتا ہے آپ سی سی ویر میں ماؤ مات کی ویدائی کی جاتی ہے جسے گنگا موڑا جاترہ یا اوہاڑی پر کہا جاتا ہے جسے گنگا موڑا جاترہ یا اوہاڑی پر کہا جاتا ہے ساتھ یاد رکھیں گے سب سے انتیم میں سب سے انتیم میں دنتیش وری دیوی کی جی 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 ڈی را سے ویدائی کی جاتی ہے سمجھ سمجھ کیونکہ کئی پرکار سے یہاں سے پرس جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں ساتھ یادی آپ اس کو لائی انوبھا کرنا چاہتے ہیں ہر رسموں کو ویڈیو کے مادی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ہمارے اپلیکیشن کے پلیلیسٹ میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک ریوزن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ سبھی تتھیوں کو سمجھ پائیں جتنے بھی چھتر جتنے بھی جگہ اس میں بتائے گئے کہ کون سا کار ایوجیت ہوتا ہے جیسا کہ آپ سرحہ سار بھون ہے جوگی بٹھائی کا اٹھائی کا موریہ دربار ایوجیت ہوتا ہے کچھن گوڑی میں جو ہے جاترہ آیوجیت کہہ جاتا ہے گول بجار پریشر میں جو ہے رہلا پوجا ہوتا ہے راج محل اور سرحہ سار بھون سار رت پری سار رت پری رت پری باہر باہری رہنی کے روپ ملے جاتے ہیں کمڑا کوٹ پرموک رشم جو پاٹا جاترہ ہوتا ہے سوا و اموشیہ کو پھر یا پھر آپ کا ہری اموشیہ کو شروع ہوتا ہے بھاد سکل 13 کو ڈیری گڑائی ہوتا ہے کچھ گادی جو ہے وہ کوار اموشیہ کو ہوتا ہے ٹھیک ہے کوار اموشیہ کو رہلا پوجا ہوتا ہے اور کوار سکل پر اموشیہ کو کلس ستھاپنا سے ہوں گے اس سے بھیتر سے question جو ہے وہ ہمیشہ سے پوچھا جاتا ہے آپ اس کو ایک دو بار revise کیجئے یہ آپ کے لئے ہمیشہ جو ہے آپ کا اپ